آئیے بڑھتے ہیں سبق نات کے خلاصے کی طرف پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پنجاب کے کچھ بورز میں یہ سوال آتا ہے کہ اس نظم کا یعنی حصہ نظم سے کسی بھی چپٹر کو لیا جا سکتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مرکزی خیال لکھیں یا اس کا خلاصہ لکھیں تو فیڈرل میں یہ سوال نہیں ہوتا لیکن فیڈرل والے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں خلاصہ تیار کرنے سے پوری نات کا جو نقش ہے وہ ان کے ذہن پر گہرا ہو جائے گا انہیں سمجھ آجے گی کہ نات میں مختصرا کیا بیان کیا گیا ہے تو یہ سوال آتا ہے تقریباً پانچ نمبر کا تو آپ نے اس کو مختصر انداز میں شیروں کا جو مفہوم ہے وہ بیان کر دینا ہے تو کیسے آپ آغاز کریں گے نات کے خلاصے کا آئیے دیکھتے ہیں تو نات کے خلاصے کو آپ اس طرح شروع کریں گے کہ سبا یقیناً مدینہ سے آتی ہے کیونکہ اس میں مدینہ کے پھولوں کی خوشبو ہے چمن کے سب پرندے سنہ خان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر در رسول پر جینے مرنے کی آرزو رکھتا ہے جس شخص کے دل میں عشق محمد ہو اسے ہر طرف آپ ہی آپ نظر آتے ہیں نبی کی راہ میں خاک ہو جانا مومن کی شان اور عبرو ہے دونوں عالم میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے یا اسی طرح ہمارے الفاظ میں لکھ دیں گے تو آپ کا نات کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بڑھیں گے اس نات کے مشکل الفاظ کے معانی کی طرف